چھوٹے بچوں کو بھی گوشت کھانا ضروری ہے گوشت سے ہمیں پروٹینز ملتے ہیں جس سے ہماری باڑی کے مسئلس بنتے ہیں اس کے علاوہ گوشت سے ہمیں ہیم آئرن ملتا ہے جس سے ہمارا خون بڑھ جاتا ہے بچہ جب پوری چھ مینے کا ہو جائے گا اس کو گوشت ضروری دینا ہے ایسے بچے کو گوشت گرائنڈ کر کے دینا ہے یہ ہم گھر پہ ایک موٹار میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں یا یہ ہم ایک مشین میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں جس کو میٹ گرائنڈر بولتے ہیں پیسے ہوئے گوشت کو گراؤنڈ میٹ بولتے ہیں یہ مارکٹ میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے گراؤنڈ میٹ عام مکسر میں یہ گرائنڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مکسر جام ہو جاتا ہے اور بعد میں جل جاتا ہے گوشت سے چربی اور لگمنٹس ضروری نکالنے چاہیے تیل کم ہی ڈالنا چاہیے کیونکہ اس میں آلڈی تیل ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ گراؤنڈ میٹ 8 سے 10 منٹ تک کم ہیٹ پکانا ہے یہ تاب تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر براؤن ہو جائے اس میں کم از کم نمک ڈالنا ہے دو سال سے کم عمر کے بچوں کو مرچی اور مسالے نہیں ڈالنے چاہیے اس عمر کے بچوں کو ایک وقت تیز گرام گوشت دینا ہے بڑوں کو ایک وقت نبے گرام گوشت کھانا ہے یہ گوشت ان بچوں کو آپ ڈائیکلی دے سکتے ہو لیکن جس بچے کی عمر دو تین سال ہوگی اس کو یہ روٹی یا چاول کے ساتھ دینا ہے بڑے بچوں کو گوشت کے ساتھ سبزی میوہ اور سلات بھی کھانا چاہیے میں نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگ دو چار سال تاکہ بچوں کو گوشت نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کمزوری آ جاتی ہیں ان کو مسلز میں گروہ کم ہوتی ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں ان کو خون کم ہو جاتا ہے اور انیمیا ہو جاتا ہے کچھ بچوں کو پیرنٹس گوشت چبا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اپنا سلائیوہ مکس ہونے کی وجہ سے اپنے جرمز اس گوشت میں آتے ہیں اگر بچہ یہ چبا ہوا گوشت کھائے گا اس کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے بچوں کو ہفتے میں دو بار گوشت ضروری دینا ہوتا ہے گوشت پھرائے کر کے کھانے کا شوک ہر کسی کو ہوتا ہے پھرائے کر کے گوشت کو زیادہ ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر ہم گوشت زیادہ پھرائے کریں گے تو اس تیل میں زہریلی کیمیکلز بن جاتے ہیں جن سے انسان کو ٹرونک ایلنیسس مثال کے طور پر کینسر ریہار اور ہارڈ کے درد لاحق ہوتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہمیں پہلے گوشت کو تیس منٹ بوائل کرنا ہے اس کے بعد اس کو آٹھ دس منٹ ہی پھرائے کرنا ہے بوائل کرنے سے یہ نرم ہو جاتا ہے اور پھرائے زیادہ کرنا نہیں پڑتا ہے اس کے علاوہ بوائل کرنے سے بچوں کو یہ چبانا بھی آسان ہوتا ہے آلڑی میں نے بولا ہے بچوں کو گوشت اپنے موہ میں چبا کر نہیں دینا ہے اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیس گوشت کے دینے ہیں تاکہ اس کو یہ ننگلنا آسان ہو جائے میں نے دیکھا ہے کہ ہی بچے گوشت چبا کر کے واپس نکالتے ہیں اور پھینکتے ہیں اس سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے بچوں کو گوشت کا پیس ننگلنا ضروری ہے تب ہی ان کو پروٹین اور آئرن ملے گا تب ہی ان کو پروٹین اور آئرن ملے گا